ناظرین کی خدمت میں سلام عرصہ اب آپ ویم خلیل الرحمن سے اردو میں خبریں سنیے گا ستائیس ستمبر کو بھارت بن کا اعلان راکیش ٹکیت نے یہ ایک ساتھ لگائے اللہ اکبر اور حردر مہا دیو کے نعرے مزفر نگر میں کسانوں کی مہا پنچائت میں شامل ہوئے کسان لیڈروں نے حکومت سے درپیش مسائل حل کرانے کے لیے گفتشنے شروع کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کسان دو ہزار چوبیس تک تحریک جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں اور یہ کسانوں کی تحریک پوری طرح غیر سیاسی ہے تاہم کسانوں کے ساتھ ہو رہی نائنصافیوں کو برتاشت نہیں کیا جائے گا ہر حال میں کسانوں کے مسائل اٹھائے جائیں گے اور تحریک کو ہر ایک گاؤں تک اس عج دی جائے گی اور کسان مہا پنچائت پورے ملک میں مناخت کی جائے گی مہا پنچائت سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی کسان یونین کے قومی ترجمان راکیش تکیت نے سرکار کو جم کر نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار نے پورے ملک کو بیچ دیا ہے اب لڑائی مشن یو پی اور مشن اترا کھن کی نہیں بلکہ ملک کو بچانے کی ہے یہ تحریک ملک کے کسانوں کے دم پر چلائی جائے گی راکیش تکیت نے کہا کہ ہم وہ نہیں جو جھولا اٹھا گے راکیش تکیت نے کہا کہ ہم وہ نہیں تو جھولا اٹھا کر سل دیں گے میں کسان ہوں اور کسان ہی رہوں گا آخری دم تک کسانوں کے ساتھ رہوں گا مرتے دم تک کسانوں کی لڑائی لڑیں گے راکیش تکیت نے کہا کہ ہم شہید ہو جائیں گے لیکن مورچہ ڈٹا رہے گا ہماری تحریک قتم نہیں ہوگی ہمیں گنہ کی قیمت چار سو پچاس روپے کوئنٹال چاہیے ہم غازی پور سے نہیں اٹھیں گے ذریع خوانین کی واپسی تک گھر نہیں جائیں گے حکومت کو ووٹ سے چوٹ دینی ہوگی اس زوران تکیت نے موڈی شاہ کو باہری بتایا راکیش تکیت نے کہا کہ یہ مہا پنچائت پورے ملک میں ہوگی جب تک حکومت تین و خوانین کو واپس نہیں لے گی تب تک تحریر چلتی رہے گی موڈی یوگی کی سرکار جھوٹی ہے کسانوں کی آمدنی دگنا نہیں ہوئی ہے جب حکومت بادشیت کے لیے مدو کرے گی ہم جائیں گے آزادی کے جد و جہد نوے برس تک چلی تھی ایسے میں مجھے نہیں پتا کہ یہ تحریر کب تک چلے گی اس دوران راکیش تکیت نے اللہ اکبر اور ہر در مہا دیو کے نعرے ایک ساتھ لگائے راکیش تکیت نے کہا کہ سرکار سرکار بادشیت کے لیے تیار نہیں ہے ملک میں جہاں جہاں غلط ہو رہا ہے اسے ہم سامنے رکھ رہے ہیں ملک کے ادارے فرقت کیے جا رہے ہیں سرکار مناظمین کی پینشن کو قتم کر دی گئی ہے بڑے لوگ پیسے لے کر بھاگ رہے ہیں بجلی کو پروائٹ کیا جا رہا ہے سرکار یہ اللہ اسی کو بیچ رہی ہے ملک کا آئین خطرے میں ہے اسے بچانا ہے کسان مورچا نے اعلان کیا کہ اب پچیس نہیں بلکہ ستائی ستمبر کو بھارت بند ہوگا اس دوران سب کچھ بند رہے گا اب یو پی کسان مورچا کی تشکیل ہوگی اس سے پہلے پچیس ستمبر کو بھارت بند کا اعلان کیا گیا تھا کسان لیڈروں نے کہا کہ آئندہ یو پی اور اتراکھنڈ اسمبلی انتخابات میں بی جی پی کو اکھاڑ پھینکنا ہے کسان لیڈر نریش کمار نریش تکیت نے کہا کہ مرکزی حکومت کے ذریعے بات کرنا تو دور وزیراعظم نرندر موڈی کے پاس تحریک میں شہید ہوئے کسانوں کو دو منٹ کی خاموشی اختیار کر کے خراجہ اقیدت پیش کرنے تک کا وقت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ملک تو ملک توجہ انہوں نے کہا کہ ملک کا آئین قطرے میں ہے ہوائی اڈے بجلی بندرگاہ اور سڑک فروخت کیا جا رہا ہے اور اب کھیت اور کسان بھی بکنے کے در پر ہیں انہوں نے کہا کہ کسانوں کی للکار کے سامنے کسی کی حکومت کا گھمند غرور تکبر نہیں چلے گا انہوں نے تحریک سے جڑر رہنے کا آہد کرتی ہوئے کہا افغانستان کی وادی پنچشیر میں طالبان کے جانب سے پیش قدمی جاری ہے اطالبی امدادی ایجنسی کے مطابق طالبان پنچشیر میں آگے بڑھ کر انہابہ کے علاقے میں پہنچ گئے ہیں تاہم پنچشیر میں شدید لڑائی کے باوجود ہمارے آپریشن میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی اطالبی ایجنسی ایجنسی کے مطابق پنچشیر میں طالبان کے ساتھ لڑائی میں زخمے ہونے والے کچھ افراد کو انہابہ میں ہمارے طبی مرکز لایا گیا اس دوران طالبان نے افغانستان کے صوبے پنچشیر کے تمام ازلا پر کنٹرول کا دعویٰ کر دیا ہے افغان میڈیا کے مطابق افغان طالبان کے صخافتی کمیشن کے نائب سربراہ احمد نے دعویٰ کیا کہ طالبان نے وادی پنچشیر کے تمام ازلا کا کنٹرول سنبھال لیا ہے طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ وستہ پنچشیر کے مقام پر مزاہمتی فورس سے جنگ جاری ہے اس کے علاوہ طالبان کے جانب سے بڑی تعداد میں مزاہمتی فورس کا اسلحہ اور گولہ بارود بھی خبزے میں لینے کا وعدہ کیا گیا ہے تاہم مزاہمتی فورس کے ترجمان فہیم نے طالبان کے دعوی کی تردید کی ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مزاہمتی فورس نے طالبان سے پریان پریان زرا کا کنٹرول واپس حاصل کر لیا ہے اور طالبان کو بھاری جانی نقصان پہنچایا ہے دوسری جانب افغانستان کے صوبہ پنچشیر میں طالبان مخالف قومی مزاہمتی فورس کے سربراہ احمد مسعود نے جنگ رکنے کی مشروط پیشکش کر دی سابق جہادی کمینڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود وادی پنچشیر میں مزاہمتی فورس کی قیادت کر رہے ہیں گزشتہ کئی روز سے پنچشیر میں طالبان اور مزاہمتی فورس کے درمیان جنگ جاری ہے جبکہ طالبان کے جانب سے آج صوبہ کے تمام عزلہ پر کنٹرول کا دعویٰ کیا گیا ہے اب آئیسے میں احمد مسعود نے بھی طالبان سے بات چیت کا اندیا دیا ہے اپنے افیشیل فیس بک اکاؤنٹ سے جاری بیان میں احمد مسعود کا کہنا تھا کہ مزاہمتی فورس افغان اورما کے بیان کا خیر مخدم کرتی ہے ان کا کہنا تھا کہ پنچشیر میں لڑائی قتم کر کے بات چیت جاری رکنا چاہتے ہیں پائیدار امن کے لیے طالبان حملے کے رکنے کی شرط پر ہم بھی لڑائی رکنے کو تیار ہیں احمد مسعود کا کہنا تھا کہ طالبان پنچشیر اور زلہ اندراب میں حملے اور کاروائیاں ختم کرتے ہیں تو ہم بھی لڑائی روک دیں گے اور مذاکرات کریں گے بھوانی پور محمد بنرجی ہوگی ٹی ام سی کی امیدوار زمنی انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن آج ہوگا جاری تیرنا ملک کانگریس نے اتوار کو وزیر احمد بنرجی کو بھوانی پور اسمبلی حلقے پر ہونے والے زمنی الیکشن کے لیے اپنا امیدوار بنانے کا اعلان کر دیا الیکشن کمیشن نے ہفتے کو زمنی الیکشن کا اعلان کیا تھا جس کے ساتھ جنوبی کلکتہ کی اس سیٹ پر تیرنا ملک کانگریس کی انتخابی مہم شروع ہو گئی ہے ریاستی سرکار نے کسی بھی آئینی بحران سے بچنے کے لیے کمیشن سے الیکشن کرانے کی اپیل کی تھی ممتاب بنرجی حال میں ہونے والے اسمبلی الیکشن میں نندگرام سیٹ پر بی جے پی کے شبہندر سے ہار گئی تھی انہیں وزیرالہ کے عہدے پر بنے رہنے کے لیے اس زمنی الیکشن میں جیت حاصل کرنی ہوگی بنرجی کو پانچ نومبر تک ریاستی اسمبلی کی رکنیت حاصل کرنی ہوگی بی جے پی کانگریس اور سی پی ایم کے زیر اقیادت بایا محاص نے زمنی الیکشن کے لیے اپنے امیدواروں کے نام ابھی اعلان نہیں کی ہے یہ زمنی الیکشن مرشد آباد زلہ کی شمشیر گنج اور جنگی پور اسمبلی سیٹوں پر یہ الیکشن کے ساتھ تیس ستمبر کو ہوگا ان دونوں سیٹوں پر حال میں ہونے والے اسمبلی الیکشن کے دوران پولنگ نہیں ہو سکتی تھی تینوں سیٹوں کے لیے اوٹوں کی گنتی تین اکتوبر کو ہوگی جنگی پور سیٹ سے تیرنا ملک کانگریس کے امیدوار زاکر حسین ہے وہیں شمشیر گنج سے پارٹی نے امیر الاسلام کو اتارا ہے سینئر پارٹی لیڈر سو بھند دیو چٹوپا دھیائے نے بھوانی پور سے تیرنا ملک کانگریس کے ممبر اسمبلی کے طور پر استعفاد دیا ہے تاکہ وزیر آلہ ممتاب بنار جی کے زمنی الیکشن لڑکی ریاستی اسمبلی کی رکن بننے کا راستہ ہموار ہو چٹوپا دھیائے نے اس سیٹ پر بی جی پی کے امیدوار اور اداکار نیل گھوش کو تقریباً اٹھائیس ہزار ووٹوں سے ہرایا تھا ممتاب بنار جی دو ہزار گیرہ سے دوبارہ بھوانی پور سیٹ پر الیکشن جیت چکی ہے وہ اس سال کے ادائل میں ہونے والے اسمبلی الیکشن میں اپنی روایتی سیٹ چھوڑ کر نندی گرام لڑنے چلی گئی تھی لیکن اپنے سابق ماون شبہندر آدھیکاری سے ہار گئی تھی جو اب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر ہیں بھوانی پور زمنی الیکشن کے لیے نوٹیفکیشن چھ ستمبر کو جاری ہوگا جس کے بعد نامزدگی کا عمل شروع ہو جائے گا دوستو اب آئی یہ اخوال الزرین سنیں یہ اخوال الزرین ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے ہیں اصل کمائی علم اور عمل کو جمع کرنے میں ہے جس نے دنیا کے مقابلے میں آخرت سے مو موڑا وہ گردم رہا اور جس نے اپنے خواہشات کو چھوڑا اس کے حصے میں نیکی آتی ہے جس علم سے دل میں ہمدردی سوز رفت رنگینی و تابانی پیدا نہ ہوئی اس کا متعلیہ بیکار ہے کمینوں کی مقابلے میں قاموش رہو برا نہ ہونا بھی نیکی ہے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو اس سے تمہارے افعال اچھے ہو جائیں بس آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر مراخط ہوگی خدا حافظ فی امان اللہ